بھائی پرائے دش کیوں رہینا دام پنے چلو بھائی پرائے دش کیوں رہینا اے پرمسنت صدگرو سوامی جی مہراجی کی بانی ہے سوامی جی اس بانی میں سارا دیتے ہیں دھام اپنے چلو بھائی پرائے دش کیوں رہنا کیونکہ سنت مہاتمہ پرمپرہ سے اس دنیا میں آتے رہے ہیں سنتوں سے یہ دنیا کبھی کھالی نہیں رہی سنت دو طرح کے ہوتے ہیں ایک پرگٹ روپ میں اور ایک گفت روپ میں پرگٹ روپ میں وہ کام کرتے ہیں جن کو مزودہ صدگرو اپنے سمے کال میں حکوم دیکھے جاتے ہیں کہ جیوں کا ادھار کرو سسنگ کرو یا تو جب وہ سادن کر کے اپنے گروہ کے کرپہ سے ست لوگ سچکھنڈ میں روح جاتی ہے تو ست پرس کا بھی حکوم ہوتا ہے تو وہ پرگٹ روپ میں جگہ جگہ سسنگ کر کے جیوں کا ادھار کرتے ہیں لیکن کچھ ایسے بھی سنت ہوتے ہیں جو ست لوگ سچکھنڈ جا کے نہ سریردھاری گروہ کا حکوم ہوا نہ ست پرس کا حکوم ہوا اور وہ سنت ہیں ست لوگ پہنچے ہیں تو وہ گپت روپ میں رہتے ہیں حالانکہ ان کے کوئی اپنی اچھا نہیں ہوتی وہ ہمیسہ بجن میں بیٹھ کے ست پرس کے چڑنوں میں لگ کے راجی رہتے ہیں ست لوگ ست پرس کے دھیان میں مگنے رہتے ہیں ان کو اپنی کوئی اچھا نہیں ہوتی ایسے مہتمہ جانے کے سمیں ایک آدھ کو نام دیکھے جاتے ہیں تو ایک گپت روپ میں بھی اور ایک پرگٹ روپ میں دو طرح کے سنت ہوتے ہیں کبیر صاحب نے اس لئے سارا دیا ہے سنت نہ ہوتے جگت میں تو جل مرتا سنسار وہ سنتوں کے ست طاقت پر دنیا ٹکی ہے اور وہ ہمیسہ اس دنیا میں موجود ہوتے ہیں کچھ گپت روپ میں کچھ پرگٹ روپ میں تو اسی لئے سوامی جی مہارا جی سارا دیتے ہیں سنت مہتمہ وہ پرگٹ ہو کر کے جیوں کو چھتانے کا کارن کیونکہ سنت مہتمہ کہتے بھائی یہ دنیا جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ ہماری نگری نہیں ہے یہ آپ کی نگری نہیں ہے یہ کال اور مائی کی نگری ہے سکھ دکھ کی نگری ہے جنو مرن کی نگری ہے آپ کا دیس ست لوگ سچکھن وہ پرماتما کا دیس ہی آپ کا دیس ہے کیوں آپ سرئر نہیں ہو آپ آتما ہو سرئر کے اندر بیٹھ کے بولنے والی طاقت آپ ہو سرئر کو چلانے والی طاقت آپ ہو آپ سرئر نہیں ہو جب آپ آتما ہے تو آپ کا کون ہو پرماتما ست پروس ہے اور اس کا دیس ہی آپ کا دیس ہے کیونکہ ایک جمانہ ایسا تھا کہ انڈ پنڈ برہمانڈ یہ اندر کے کوئی منڈل نہیں تھے اور ہم بھی اس دنیا میں نہیں تھے جب دنیا ہی نہیں تھی تو ہم بھی نہیں تھے یہ ساری آتمایں اس پرماتما کی گود میں ست لوگ سچھنڈ میں تھی یہ خوشی تھی لیکن پرماتما کو کس دیس کا رچنا کرنے کی سوجی اچھا ہوئی تب انامی پرس نے اپنے اندر سے ایک سبد پرگٹ کیا کلا سکتی کہتے ہیں یعنی سبد پرگٹ کیا ان کو حکوم دیا جاؤ کو دیس کا رچنا کرو تو وہ سبد انامی سے اتر کے اگم الگ ست لوگ سچھنڈ کا رچنا کر کے ست پرس بن کے بیٹھا رچنا کافی دن تک وہاں اسٹاب تھی ست لوگ تک لیکن پھر انامی پرس کا حکوم آیا پرماتما کا اور بھی کچھ رچنا ہونا ہے تب ست پرس نے اپنے اندر سے سولہ کلا یعنی سولہ سبد پرگٹ کیا اور ان کو حکوم دیا جاؤ کچھ اور دیس کا رچنا کرو تو وہ سولہ سبد ایک ایک منڈل کا رچنا کرتے ہوئے بیٹھتے چلے گئے رچنا کافی دن تک وہاں اسٹاب تھی بعد میں نیچے سے تیسرے نمبر کے جو مالک تھے ان کو وہ رچنا اچھی نہ لگی اور وہ سد پرس سے پرارتھنا کرتا ہے کیونکہ ان کا ہی لڑکا ہے وہ سولہ ست جو ہیں سولہ سبد وہ سد پرس کے ہی بیٹے ہیں تو تیسرے نمبر پہ جو نیچے سے ہے اس کا نام نیرنجن ہے اس کو اچھا نہیں لگ تو وہ سد پرس سے پرارتھنا کرتا ہے کہ مالک یہ رچنا مہیں لگے نہ پیاری میں رچنا رچوں کچھ نیاری آپ نے جو رچنا دی مجھے اچھی نہیں لگتی میں کچھ اپنا رچنا رچنا چاہتا ہوں سد پرس نے بھی حکم دیا بھئی کرو تو وہ کہتا ہے کہ مہراج پھر مسالہ کہاں ملے گا میں تین لوگ کا رچنا کرنا چاہتا ہوں اس کا مسالہ کہاں ملے گا سامان کہاں ملے گا تو کہتے ہیں آپ کے بڑے بھائی جو مہا سنن میں بیٹھے ہیں ان کا نام قرم ہے جو مہا سنن میں بیٹھے ہیں نا مہا کال کہتے ہیں اس کو اس کے پاس مسالہ ہے سامان ہے سرشتی رچنا کا تم نیرنجن تم جاؤ اور وہاں سے لاکے رچنا کرو سد پرس نے حکم دیا اب نیرنجن گیا اب قرم دھیان میں بیٹھے تھے اس کے پاس سہن سکتی نہیں گسے والا تو جب وہ دھیان بیٹھے تھے جبر جستے ان کا پیٹ پھاڑ کے سامان نکالا دونوں میں جھگڑا ہوا بڑے بھائی چھوٹے بھائی میں لیکن انہوں نے انتر دھیان ہو کے دیکھا ان کو ست پھرس نہیں بھیجائے چپ ہو گئے بولے چلے کہ جا رچنا کر لیکن تجھے جو کچھ کیا وہ اچھا نہیں کیا تب وہ سامان لا کے اس نے تین لوگ کا رچنا کر دیا نیچے انڈ پنڈ بھراہ مان اب تین لوگ کا رچنا تو ہو گیا جیو کے بھگر رچنا کوئی سو بھائی مان نہیں دبے کے جیسے اب جیو چاہیے تو ست پھرس کے پاس ہے اوپر تب نیرنجن نے ایک پیر کے اوپر کھڑاو کے اپنے پیتا ست پھرس کا دھیان کیا ستر چوکڑی یوگ ایک چوکڑی بولا چار جوگ ستر چوکڑی یوگ ایک پیر پہ کھڑاو کے تبے سیاں کیا جب ست پھرس پھرس کا دیگر کیا چاہیے کہتا ہے مہارات جیو بندار چاہیے جیو چاہیے آتما چاہیے آتما کا بندار چاہیے تو ست پھرس نے دیکھا بڑا تبے سیاں کیا ہے تو انہوں نے ست لوگ کے نیچے ایک چھوٹا سا جیو بندار تھا وہ نیرنجن کو سوپا لیکن نیرنجن کو سوپنے کے پہلے ہی جیووں سے پوچھا ست پھرس نے کیوں بھائی اس نے تین لوگ نیچے ایسے رچنا کیے ہیں اور آپ لوگ جانے کے لیے تیار ہیں تو اس میں بارے آنے جیو تو سوکشہ سے آنے کے لیے تیار تھے لیکن چار آنے جیو آنے کے لیے تیار نہیں تھے وہ کہتے ہیں مہارات ہمیں ست لوگ سچھکن کا آنند چھوڑکے جانا نہیں چاہتے تو ست پھرس نے کہا بھائی چلو اس نے تبیسہ کیے اور تمہیں کوئی دکھ ہوگا یہ دکھ دے گا تم ہمیں یاد کروگے تمہیں لینے کے لیے ہم خود آئیں گے اور نیرنجن سے کہا ست پھرس نے تم اکیلے سے رچنا ہونے والا نہیں ہے تو ست پھرس نے اور ایک سکتی پرگٹ کی اپنے اندر سے اوہ مایا پہلے نیرنجن اکیلہ تھا اور ایک کلا سکتی پرگٹ کی جس کا نام مایا جوتی اور کہا تم دونوں مل کے جا کے رچنا کرو تب وہ دونوں مل کے جیو بندہ لے کے نیچے اترے اپنے اسطحان پہ آئے اور آ کر کے نیرنجن نے کیسے کیسے رچنا کرنا یہ سارا پلاننگ مایا کو بتایا رچنا نیرنجن کے پلان سے ہوا لیکن کیا مایا نے اور سارا پلاننگ بتا کے نیرنجن کہتا ہے کہ دیکھو تم رچنا کرو لیکن میں بھی ہوں میرے بسے میں کسی کو بتانا نہیں میرے بسے میں تم کسی سے کچھ نہیں کہنا خالی لوگ کیا سوچیں تو ہی ہے سب کچھ کرتا درتا میرے بسے میں کچھ مت کہنا اور جا کے سویت سندھ میں دھیان میں بیٹھ گیا نیرنجن اب مایا جیو بندار لے کے وہاں سے تھوڑا نیچے اتری اور جنجری دیپ میں بیٹھ کے رچنا اسٹارٹ کیا مایا نے تو پہلے جیو بندار میں سے تین کو پیدا کیا برحمہ بشنو محسور ان تینوں کو مایا نے رچنا کیا جیو بندار کے اندر سے تین کو بنایا اب یہ تین اور مایا کیونکہ مایا کو سہیتہ کی ضرورت تھی تو اس نے پہلے تین کو پیدا کیا اب یہ تین اور مایا چار ہو گئے اب پانچ تتو کے اندر ان چاروں نے مل کے چوراسی لاکھ خان سریر چوراسی لاکھ سریر کی رچنا کر دیا کہتے چوراسی لاکھ سریر ان چاروں نے مل کے پانچ تتو کے اندر بنا دیا اور ان آتماوں کو اس میں ڈال دیا گیا جو اوپر سے مانگ کے لیا تھا تو پہلے کیا تھا آتما نرمل تھی اس کو پچھلے جنم کی یاد ہوتی تھی تو کوئی برا کرم کرنے کو تیار نہیں ہوتا تھا تو اسی لئے چوراسی نہیں چلتا تھا نرنجن کا تو اب نرنجن نے پھر ایک پیر پہ کھڑا ہو کے چونسٹ چوکڑی جگ پہلے ستر پھر چونسٹ ایک پیر پہ کھڑا ہو کے پھر تب ایسیا کیا جب ستپورس پرشن ہوئے کیا چاہیے تو گھتا مہراج تین بردان چاہیے کیونکہ نرنجن جیو کا کچھ نہیں کر سکتا ہے جو کچھ کرنے والا ستپورس ہے کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے اسی لئے اس نے تین بردان مانگا پہلا بردان یہ مانگا کہ جیو کو میں جہاں پیدا کرتا ہوں جہاں سریر میں ڈالتا ہوں وہاں خوشی سے رہے دوسری بات جیو کو پچھلے جنم کی یاد نہ رہے اس کو بھول میں ڈال دیا بھی جائے اگر پچھلے جنم کی یاد رہے گی تو یہ پاپ کرے گا ہی نہیں چوراسی چلے گا نہیں تو دوسرا بردان مانگا کہ جیو کو پچھلے جنم کی یاد نہ رہے اور تیسرا بردان ایسا مانگا کیونکہ نیرنجن کو پتہ ہے ست پر اس نے جیو کو جبان دیا ہے اگر تمہیں تکلیف ہوگی تم ہماری یاد کروگے تمہیں چھڑا لینے کے لئے میں خدا ہوں گا تو تیسرا بردان یہ مانگا کہ مہاراج اگر آپ سنت اوتار لے کے دنیا میں آتے ہیں تو ردی صدی چمتکار نہ بتائیں سسنگ کے جریے سمجھائیں جو آپ کے واقع پہ بھروسہ کر کے آپ کے پاس جاتا ہے آپ لے کے جائیں لیکن ردی صدی چمتکار نہ بتائیں ان کو بھی بان دیا تب سے یہ جیو بول برم میں پڑ گیا اب موری کا کیرہ موری میں کھس سور سور کے سریر میں کھس کیوں پچھلے جنم کی یاد نہ رہی تو اس طرح سے جیو کرم کر کے ملین ہوتا چلا گیا تو اسی لیے مہاتمہ آکے سمجھاتے ہیں بھائی یہ نگری آپ کی نگری نہیں ہے آپ کی نگری ست لو سچھکند ہے آپ جب سے وہاں سے آئے ہوئے ہو سونا پڑا تک تور تاج آپ کا سنگھاسن آپ کا مکٹ وہاں کھالی پڑا ہے آپ پرماتمہ ہی ہو آپ کو چھوڑ کے دوسرا پرماتمہ نہیں ہے لیکن یہاں آ کر کے ایک جگہ چوراسی لاکھ سریر میں یہ جیو دکھی ہو گیا کرم کر کے بول برم میں پڑ کے تو کہتے ہیں مہاتمہ کے جاگرت کرتے ہیں اسی لیے سوامی جی مہاراج سارا دیتے ہیں دھام اپنے چلو بھائی پرائے دے سے کیوں رہنا کام اپنا کرو جائی پرائے کام کیوں پھسنا ہم یہاں جو کچھ رات دن کرتے ہیں سب بھرایا کام ہے پیٹ کے کھاتے رہے کٹم پریوار کے کھاتے رہے یہ اپنا کام اپنے آتما کے ادھار کا کام نہیں ہے پیٹ کے لیے تو اسی لیے مہاتمہ کے جاگرت کرتے ہیں اپنے دیس میں چلنے کی تیاری کرو کام اپنا کرو جائی پرائے کام نہیں پسنا نام گرو کا سمال چل یہی دام گٹ بندنا تو وہی سنت مہاتمہ میں یہاں سے نکلنے کا ہی راستہ بتا ہے سمرن دھیان کیونکہ دو طرح سے ہم دنیا کے رنگ میں رنگ ہے دنیا کا روپ بنے ہیں چوراسی کے جیل کھانے میں بٹک رہے ہیں دو طرح سے ایک تو دنیا کا سمرن اور دنیا کی چیزوں کا دھیان کر کے دنیا کا وستو کا سمرن کر کے اور دنیا کی چیزوں کا دھیان کر کے ہی ہم چوراسی میں بٹک رہے ہیں اب پانچ نام کا سمرن اور صدگرو کا دھیان سنت دیتے ہیں اس بھو ساگر سے پار ہونے کے لئے دنیا میں بکھرے ہوئے خیال کو اندر لانے کے لئے پانچ نام کا سمرن صدگرو کا دھیان جو گرو کا دیا ہوا پانچ نام کا سمرن دنیا کے سمرن کو ہٹاتا ہے اور گرو کا سوروپ کا دھیان دنیا کے دھیان کو دور کرتا ہے تو جیسے جیسے سمرن اور دھیان بڑھتے جاتا ہے ہمارا من نرمل اور پویتر ہوتے جاتا ہے ہمارے پاپ کرتے جاتے ہیں اور ایک دن چتستھر ہو جاتا ہے ہمارا روحانی سفر اسٹارٹ ہوتا ہے اور یہ نو دروازے چھوڑ کے دسویں میں آ جاتا ہے اس کی تیسری آنکھ کھل جاتی ہے اور سچائی اندر نجر آتی ہے کہتے وہ گرو اور شبد پرگٹ ہو جاتا ہے جو گرو آپ کو نامدان دیا ہے نامدان کے دن ہی سبد روپ میں ہم آپ کے اندر بیٹھے ہیں اگر سب سے نزدیکی سے نزدیکی اگر کسی کا رشتہ ہے تو صدگر کا ہے آپ کٹوم پریوار کو تو ہم گاؤں گھر دیس میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں کبھی بینگلور جاتے ہیں کبھی بامبے جاتے ہیں تو سب کو تھوڑی لے کے جاتے ہیں اپنے گاؤں دیس میں چھوڑ کے جاتے ہیں لیکن وہ صدگر آپ جہاں جاؤ آپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ تو آپ کے دسویں دروازے میں سبد روپ میں بیٹھا ہے سب سے نزدیکی رشتہ اگر کسی کا ہے تو صدگر کا ہے اگر ہم ان سے پریم پیار کر لیں ان کا دیا ہوا نام سمرن کرتے ہوئے دنیا داری کریں تو دیکھیں گے سوب جگہ گرو ہماری سنبھال کرے گا دنیا داری میں بھی وہ ہماری مدد کرے گا وہ کل مالک ہے دنیا داری میں بھی ہر جگہ ہماری ساہتہ کرے گا اور اندر میں بھی ہمارے ساتھ ہوگا تو اندر اور باہر دونوں جگہ گرو کی ضرورت ہوتی ہے باہر بھی جو ہے کہ ہمارے کرم کٹ کے سسنگ سنا کے نام دان دے کے اور اس آتما کو اندر لے کے آتے ہیں سنت اور اندر میں بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں جب تک جیو کو ست لوگ سٹھکن پہنچانے دیتے پرماتما کی گود میں پہنچانے دیتے تب تک وہ ہمارا پلہ نہیں چھوڑتے ہیں تو بتاؤ ایسا ہمارا ساتھی جو ایک سیکنڈ بھی ساتھ نہیں چھوڑتا ہو اگر ہم بجن سمرن کا حکم مانتے ہیں تو یہاں بھی ہماری رکشہ کرتے ہیں ساتھ نباتے ہیں مرتے سمیہ خود آ پاتے ہیں یمدوت نے آنے دیتے ہیں اوپر کے منڈل میں لے جا کے رکھتے ہیں وہاں بھی ساتھ نباتے ہیں اور وہ کب تک ہمارا پلہ نہیں چھوڑتے ہیں جب تک کہ ست پرس کی گود میں پہنچانے دیتے ہیں ساری دنیا چھوڑ دیتی ہے گروہ نہیں چھوڑتا ہے تو اسی لئے مہاتمہ کہتے ہیں بھائی اگر کوئی سچا آپ کا ساتھی ہے تو ست گروہ ہے جو بگر ایک پیسے کی آسا کیے ہوئے آپ کے کرم کو اپنے اوپر لے کے کال کو حساب دیتا ہے اور سب دروپ میں آپ کے اندر بیٹھ جاتا ہے جب سے نامدان دیتا ہے یہاں بھی ہماری دیکھ ریکھ کرتا ہے مرتے سمیں میں بھی حاجر ہو جاتا ہے وہ یمدوت نہیں آنے دیتا ہے اگر مرتے سمیں یمدوت آنا ہوتا تو گروہ کے پاس جانے کی کیا جرورت ہے مہراج کہتے تھے ایسے گروہ کو دور سے نمسکار کرو جو انت سمیں ہے مرتے سمیں اندر آتما کو درسن دے کے اس کی سموال نہیں کرتا تو یہ گروہ کی ڈیوٹی ہے جواب داری ہے بھیگر ایک پیسے کی آسا کیے بھیگر وہ ہمارے کرموں کو اٹھاتا ہے ہماری رہنمائی کرتا ہے تو ایسا سیوک ایسا میتر ایسا ساتھی اور کون ہے تو گروہ تے ہم ان سے پریم پیار نہیں کرتے جو ہماری چھنٹا کرتا ہے ہم تو ان سے پریم پیار کرتے ہیں جو دوسرے کی چھنٹا کرتے ہیں دنیا کی چھنٹا کرتے ہیں جگت کا رنگ سب میلا دلالے مان یہ کہنا بھوگ سنسارے کوئی دن کے سج میں تیاغتے چلنا تو وہی آپ ہی سارا دیتے ہیں جگت کا رنگ سب میلا کہتے ہیں بھائی یہ دنیا کا رنگ کچھا ہے یعنی پریم کچھا ہے یہ سچا پریم نہیں ہے سوارت کے سب بند جگت میں ست دارہ اور مید جیو اکھیلا آوے جاوے کوئی نہیں سنگیت دنیا کا فاؤنڈیشن سوارت کے اوپر ہے جب تک آپ کے شریر میں طاقت ہے آپ کے پاس دندولت ہے سب آپ کے بن جاتے ہیں جب یہ تین چیزیں نہیں ہوتی تو کوئی آپ کا نہیں بنتا ہے اب دیکھو اگر سچا ہی پریم پیار ہوتا دنیا کا رنگ پکا ہی ہوتا تو برد لوگ سے بھی پریم پیار کرنا تھا چوتھے سٹیج میں جیو کی کیا آلت ہوتی گھر میں اجت کم ہو جاتی ہے من چنچل ہو جاتا ہے کرم زیادہ ٹائم کم ہوتا ہے وہ بیماری کے روپ میں آنکہ گر جاتا ہے کیا حالت ہوتے ہیں کون پریم کرتا ہے کہتے ہیں ہم دیکھتے تھے ہم آندرہ پردیس میں رہتے ہیں وہاں لوگ بیل پالتے ہیں جوڑی دو دو تین تین جوڑی جب تک وہ بیل طاقت ہے کھیستا ہے کام کرتا ہے تو اچھا دیکھتے سارا دن کام لیتے اور جب وہ تھک جاتا ہے چلنے کے قابل نہیں رہتا ہے تو کسائی کو بلاتے دیکھو کسائی کو بلا کے بیت دیتے یہ نہیں دیکھتے ہیں چلو پندرہ سولے سال اس نے ہماری سیوہ کیے ایک بھائی بندوں سے بڑھ کے اس نے ہمارا سیوہ کیا ہے تو چلو لاشٹک اس کو تھوڑا چارہ پانی دے کے پالے نہیں ترنت کسائی کو بلاتے اور وہ لوگ لے جا کر کے کہتے ہیں بوٹی بکے مانس کٹے بوٹی بکے چمڑن مڑی نکھار کچک کرم باقی رہے تاپے پرتی مار کبیر صاحب نے کہا تھا کہ دیکھو اس بیچاری کی کیا حالت بے مانس بیج دیتے ہیں چمڑوں کے ڈول نگاڑے بناتے ہیں وہ بھی بیجتے ہیں اور اس جیو کی کیا حالت ہوتی ہے جو ایک بھائی بندوں سے بھی بڑھ کے ہم لوگوں کا کھیتی کرتا ہے ساتھ نباتا ہے وہ کتنا پریم ہوتا ہے بیل کو اپنے کسان کے اوپر لیکن کون دیکھتا ہے ان کو وجن ہو جاتا ہے اور ہمارا نجمہ باد میں تلنگانہ میں آسرم ہے ہمارے رہا سرم کے بغل میں ایک گیتہ آسرم ہے وہاں پہ تھوڑے پیسے والے لوگ جب بجرگ ستر پچھتر گو جاتے ہیں تو ماں باپ کو لے جا کے بردہ آسرم میں چھوڑ دیتے ہیں دو دو لاکھ روپے دیکھے ہیں اوپری میں نہیں دیکھتے ہیں وہ دو دو لاکھ لیتے ہیں لے جا کے وہاں بردہ آسرم میں چھوڑ کے آتے ہیں وہ لوگ ٹائم ٹائم ناستہ کھانا تو دیتے ہیں لیکن جو گھر میں رہ کے جیو خوش ہوتا ہے وہ بردہ آسرم میں اس کو کیا ملے گیا بند کمرے میں وہ اندر اندر ہی کسیت ہوتے جاتے ہیں ایسے لوگ ہمارے ستسنگ میں آتے ہیں بڑے دکھیوں اپنے دکھ کو روھتے ہیں وہ تو چاہتے تھے اپواس رہے ہیں لیکن نا تو پتھو میں رہے ہیں اور یہ لوگ لے جا کے بردہ آسرم میں ڈال دیتے ہیں کہتے ہیں یہی نیا ہے جن لوگوں نے کتنے تکلیف اٹھائے ہیں کہ یہ بڑا پے میں کام آئے گا سیوا کرے گا اور ان لوگوں کے اس طرح کی استطی ہو جائے بتاؤ اگر ان کے اندر سے آہا نکلے گی دکھ بھرا آواز نکلے گا تو ہمارا بھلا کیسے ہوئے گا کبیر صاحب نے کہا ہے نا بھاٹھی ہوتی نا لوہار کی وہ بھی ہائے ہائے ہی کرتی ہے جب بھاٹھی چلاتے آئے ہیں تو اس میں سے جو ہوا آتا ہے تو ہائے ہائے کرتا ہے وہ تو کبیر صاحب نے لکھا ہے کہ دیکھو چھوٹ جو سکھے چام کے ہائے سے لوہ بسم ہو جائے ایک سکھا چام ہائے ہائے کرتا ہے تو لوہا تھوڑا بھول گئے تو پانی بن جاتا ہے جل کے اگر جس کے اندر وہ آتما پرماتما بیٹھا ہے وہ ہائے کرے گا تو آپ کا بھلا کہاں سے ہوئے گا یہی قارن ہے کہ ہم سکھی نہیں ہو پاتے نہیں بھائی بجرگوں کی سیوا کرو ان کی دیکھ رہے ان کا آسیرواد لو آپ کا بھلا ہوگا کبھی بھی وہ آتما دکھی نہیں ہونا چاہیے کیوں انہوں نے کتنا تکلیف اٹھا کے تمہیں پالا ہے بڑھائے لکھایا ہے بڑھا کیا ہے کیوں بڑھا پہ میں کام آئے گا اگر وہ آتما دکھی ہوگی تو تمہارا بھلا کیسے ہوگا کہتے ہیں نہیں بجرگوں کی سیوا کرو دین دکھیوں کی سیوا کرو بھائی ہم اپنے پریوار کی تو سب سیوا کرتے ہیں کچھ اوروں کا بھی مدد کرنی چاہیے جو دکھی لوگ ہے آپ نے دیکھا عبدالکلام جب وہ راشتہ پتی بن گئے اب عبدالکلام تو ایک گریب کیرلا میں مزدور کے گھر پیدا ہوئے جھوپڑی میں پیدا ہوئے تھے ماں باپ کو پڑھانے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے کیونکہ وہ دونوں مزدوری کر کے اپنا جیون چلاتے تھے تو لڑکا جب پانچ سال کا ہو گیا تو سائیکر معنی کے ایسے ہی چل کے ایک تیس چالیس پیپر دے کے آتا تھا بیچارہ گر گر پہ بڑے لوگوں کو بانڈتا تھا اور تھوڑا بڑا ہوا تو سو پیپر تک دے کے آ جاتا تھا سبیر سبیر دو گھنٹے پھر نہا کھا کے اسکول جاتا تھا وہ پیسہ اپنے لیے اسکول کے کتاب کے لیے پڑھائی کے لیے اور بعد میں تھوڑا اور بڑا ہو گیا کچھ پیسہ جمع ہو گیا تو پرانی سائیکل لیا اس پہ ڈیڑھ دو سو پیپر بانڈ کے آ جاتا تھا اس سے اپنا کھرچہ چلاتا تھا دیکھے ایک اس کے اندر ایک آسا کی کیرن تھی کچھ بننا آخر بے گیانک بنا عویسکارک بنا اور اس کا سبحاؤ اتنا اچھا تھا کہ بعد میں وہ راشتہ پتی بنا راشتہ پتی کون ہوتا ہے بھارت کا راجہ ہوتا ہے انڈیا کا راجہ جب وہ راشتہ پتی بنا گیا تو اس کا ایک ہی ساتھی تھا جو اس کو بچپن سے لے کے مرنے دم تک اسی کا سلا لیتا تھا دوسرا اور کسی کو نہیں مانتا تھا تو وہ گاؤں گیا اپنے ساتھی کو بٹھا کے پوچھتا ہے کہ بھائی اب تو میں راشتہ پتی بن گیا تو میرا جو پیسہ بینک میں پڑا وہ کس کام کا تو آپ کا کیا خیال ہے ساتھی پوچھتا ہے آپ کا کیا خیال ہے تو میں سوچتا ہوں کہ میرے جانے کے بعد میرا یہاں کچھ نہیں رہے نام و نسان نہ رہے وہ کسی کے کام میں آ جائے کیونکہ اب میں راشتہ پتی ہو میں ریٹائر بھی ہوں گا فری میں بنگلہ ملے گا گاڑی ملے گی رکشہ ملے گا کھانا پینا ملے گا تو میرے کو پیسے سے کیا کام ہے تو وہ بینک بیلنس جو ہے اس کو میں گریب لڑکیوں کی سادھی میں جہاں پہ سکول نہیں ہے وہاں پہ سکول کے لیے اور کچھ اچھے پڑھنے والے گریب بچوں کے پڑھائی کے لیے خرچہ دان دے دوں بول کے تو ساتھی کہتا ہے کہ مراج آپ کا بڑا اچھا بیچار ہے اچھے بات ہے دے دیو انہوں نے کتنے سکول کھلوا دیے کہ اللہ گریب جگہ پہ جہاں کوچھ نہیں تھا گریب بچوں کے سادھی کے لیے خرچ کیا پڑھائی کے لیے خرچ کیا سارا ایک پیسہ بھی نہیں رکھا نام و نیسان اور مرتے سمیں دیکھو بڑے آرام سے گیا تو کہتے بھائی کوئی بھی ہو ایک بھاؤنا اب اس کا نام امر ہو گیا دیکھو ہمارے بھارت کا راجہ بنا ایک گریب جھوپڑی میں پیدا ہو کر کے تو کہتے بھائی ایک انسان کی اگر بھاؤنا اچھا ہوتی ہے دن سنکلپ ہوتا ہے تو یہ جو مانو شریر ہے یہ نرنارانی شریر ہے اس میں جو مانگو وہ ملتا ہے لیکن دن سنکلپ اتھک پریاتنہ اور شادن سے ایک کام ہو جاتا ہے نرناران بھی بن جاتا ہے تو کہتے بھائی یہ ایک کام دین ہوئے شریر لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہمارے اندر دن سنکلپ نہیں ہونے سے کامیابی حاصل نہیں ہوتی کسی بھی کام کے لئے دن سنکلپ تو بھائی آپ عصارہ دیتے ہیں جگت کا رنگ سب میلہ دھولالو مان یہ کہنا یہ دنیا کا رنگ کچھا ہے دنیا کا پریم پیار کچھا ہے دو دن کا ہے یہ ساسوت نہیں ہے یہ ہی چھوڑ جانا ہے اسی لئے اوہ گرو کا دام گٹھ بدنا ہاں کیا کرنا ہے گرو کا دیا ہوا نام روپی دھن اکٹھا کرنا ہے اوہ بینک بیلنس کرنا ہے جو آپ کے ساتھ جائے گا آپ کو مکتی دلائے گا اوہ دھن گرو کا نام روپی دھن اس کو بینک بیلنس بناو اس کو نہ کوئی بھائی چھن سکتا ہے نہ چوڑڈا کو لوٹ سکتے ہیں جو کماتا ہے اسی کے ساتھ جاتا ہے وہ دھن ہمیں مبت کراتا ہے جی بھوگ سنسار کوئی دن کے سج میں تیاغتے چلنا سرن ستھ گرو گہ دھن کر روپی